بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک معروف اسلامی سکولر محترم ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے مسلمانوں کا اس طرف دھیان دلوایا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میری کرسمس تو ہم گناہ کبیرہ شور شرک کر رہے ہیں جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرشن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ پچیر دسمبر کو بیٹا جنا کیونکہ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا نعوذ باللہ استغفراللہ تو پھر کئی لوگوں نے اس پر عمل کیا اور الحمدللہ اسے کہنا آوائٹ کیا لیکن افسوس کی بات ہے کئی لوگ کرتے رہے بلکہ اکثر مسلمان اس کو مناتے رہے اور اکثر عالم بھی مناتے رہے اور دلیل کے طور پر کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منانا جیسے عید ملاد النبی اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ میری کرسمس تو اس کا مطلب خوشی میری کا مطلب خوشی اور کرسمس کا مطلب عیسائیوں کا تیوار یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی تو اس میں کیا برا ہے اس لفظ کا مطلب کیسے بن رہا ہے کہ ناؤز بللہ اللہ نے بیٹا جانا لفظ کرسمس دو لفظوں کو بنا کر بنا ہے کرس اور میس اس میں جو لفظ ہے کرس وہ لیا گیا ہے گریک سے اور یہ لفظ گرامٹیکلی جینٹیف کیس میں استعمال ہوتا ہے اور جینٹیف کیس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کسی شخص کا دوسرے کسی شخص کے ساتھ رشتہ قائم ہو جیسے باپ بیٹا بھائی بہن وغیرہ اور اگلے لفظ کو جب ہم دیکھیں میس وہ لیا گیا ہے لیٹن ورڈ مرسا سے جس کا مطلب ہے ایو کرائسٹ اور ایو کرائسٹ کا مطلب ہے ہولی کومیونین یعنی مقدس باتیں اور وہ مقدس باتیں کیا ہیں وہ مقدس باتیں ہیں او مرسیفل گوٹ اے میربان خدا اپن دیپت آف آور سالز ہماری روح کی گیرائیوں کو کھولیں دیٹ وی می ریسیف جو ہم حاصل کر سکے دا ایم موریلٹی آف آور اسپریل تھرو دا نیو برد آف یور سن اپنے بیٹے کے نئے جنم کے ذریعے نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو اس لفظ کا مطلب نعوذ باللہ استغفر اللہ یہی بنتا ہے کہ خدا نے بیٹا جنہ اس کی خوشی اس کی سیلیبریشن خدا کے یعنی خدا کے بیٹے جننے کی خوشی جب ہم کسی کو کہتے ہیں میری کرسمس تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ خدا کے بیٹے جننے کی خوشی نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ مریم میں آیت نمبر 88 سے 92 تک جب انہوں نے کہا کہ اللہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے یقینا تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے اور پچیس دسمبر کی ڈیڑھ بھی کہیں سے ثابت نہیں یہ بعد میں لوگوں نے خود سے بنا لی تو میری مسلمانوں سے گزارش ہے اس کے کہنے سے اور اس کو منانے سے بچیں اور اپنا ایمان بچائیں کیونکہ اللہ تمام گناہ ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی ماف نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ذکر ابودعوت میں حدیث نمبر 403 جس نے کسی قوم کی مشاہبت اختیار کی تو وہ ہم میں سے نہیں تو اس کو منانے سے اور اس کے کہنے سے آپ بچیں تاکہ آپ گناہ کبیرہ شرک جیسے بڑے گناہ سے بچ سکیں واغر دعوانا الحمدللہ رب العالمین